یہ بہترین ایکسپورٹ کا جو مشہور ترین پوری دنیا میں ہمارا چھاول ہے یہ مشہور چھاول ہے ہماری پاکستان کا نا پیور گیارہ اکیس کائنات کا نو بلینڈ نو مکسنگ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ تو سوئیہ ہے سوئیہ ہماری دکھان کی سوئیہ سوئیہ اور یہ الگ ہی سیلہ ہے سمزم برینڈ کا سیلہ ہے کائنات کا سیلہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو لگے گا ہی نہیں پکا گیا کہ آپ نے سیلہ پکایا ہے یہ آپ کو باسمتی والا لک دے گا مینٹینیم ہمارا بہترین قسم کا چاول ہے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے دانے دیکھا ہے ایک ایک دانہ اس کا الگ الگ ہے اور یہ بھی ایکسپورٹ کا چاول ہے اس کے دیکھیں دانے یہ ایکسپورٹ کا چاول ہے اور بہترین رائز ہے یہ صرف سے ہم نے اپننگ کی ابھی اس کی اپننگ کیے دو دن پہلے جو بھی یہ لے کے گیا چاول وہ دوبارہ آیا ہے اور ایک نہیں دونی پانچ پچ بیگ لے کے گئے ہیں اور بریانی کا چاول ہے یہ تقریباً دو دھائی سال پرانا ہوتا ہے اور یہ داگی چاول کلاتا ہے داگی چاول جی بلکل داگی چاول کلاتا ہے اس کی پکائی ہوگا ہے کیسی ہے اس کی یہ بلکل پانی میں بھیگے گا آدھر کون گھنٹا اور بلکل وائٹ ہو جائے گا اور اس کی پکائی کی بھی گارنٹی ہنڈریٹ پنٹسن گارنٹی یہ ثابت چاول نہیں ہے یہ ثابت آپ کو لگ رہا ہے لیکن یہ ہے شورٹ گرین چاول شورٹ گرین چاول کلاتا ہے یہ ان کو سپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے جو ریسیلس والے بھیرے روز ایک سو نو ير روپے ہ ہمارے پاس سے کوئی بھی چاول لینے آئے گا چیزئے چاول کی ہنڈریٹ پرسن گارنٹی پیسے واپس چاول لینا چاول واپس چاول بھی دے دیں گے ریٹن میں اگر آپ کو پیسے چاہیے پیسے بھی واپس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لو سب امید آپ لو سب تارے سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین بریانی بنانا ہو یا پلاو زردہ بنانا ہو یا روز مردہ کے سمال کے لئے آپ کو چاول چاہیے اب آپ کو کسی بڑی مارکٹ یا جوڑیا بزار جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لے آئے اسی ریٹ پر بلکہ اس سے گم ریٹ پر پاکستان کا لمبا ترین ایک سپورٹ کوالیٹی کے چاول یہاں چاہیے بریانی بنانا ہو یا پلاو کسی بھی روٹین کے لئے چاول بنانا ہو آپ کو مل جائے گا وہ ایسے ریٹس آپ کو جو بڑے مارکٹ یا جوڑیا بزار میں ہی وہ ریٹس نہیں ملیں گے جی ہاں اور چاول کی پکائی بھی گارنٹی دے رہے ہیں یہ ہے کہ اگر کوئی چاول کے پاکائی میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ آرام سے ریٹن کروا سکتے ہیں یا چاول چینج بھی کروا سکتے ہیں آن لائن ڈیوڑک میں موجود ہے کراچی میں کسی بھی جگہ یا آپ آن لائن چاہی چاول مہوا سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے تو پلیس چینل کو سبسائب کر لیں اور بیل آئیکن ان کو بھی کر دیں پریس تاکہ اسی طرح کی مزید نئی ویڈیو کنفیل کو ملکھ سکے تو آئے چلتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس چاول مہوا کی کون کون سی ورائٹی ہے ان کی کیا کیمیتے ہیں تو آئی چلتے ہیں پڑی سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم جناب علیکم السلام سلمان بھائی کیسے ہیں خیلے سے ہیں اللہ اللہ کا شکر ہے اپنا نام بتائی گا میرا نام انس ہے اور آج آپ آئے میں خانزادہ رائز پر نورت کراچی برانچ پر آپ موجود ہیں صحیح ہے اس طرح ہمارے مختلف برانچز ہیں آج نورت کراچی ہم ایسے ریٹ لے آئے چاولوں کے جو آپ پورے کراچی میں ڈھونیں گے ایسے چاول نہیں ملیں گے اچھا اور ایسے ایکسپورٹ قسم کے چاول ہیں روز مرہ کے لیے اور بریانی کے لیے آپ ایک بار ازمائش بار بار فرمائش والے چاول آئے میں ایسی بات ہے بلکل ایسی بات ہے آپ چاول دکھائیں چاول کی ورائیٹی ورائیٹی ہے ٹھیک ہے بلکل یہ وہ ریٹس ہیں جو کلو دو کلو اور آج ہم دو طریقے بتائیں گے ایک تو گھر والوں کے لیے چاول کے لیے ٹھیک ہے گھر میں روز مرہ کے یوز ہوتے ہیں ایک بریانی اور ایک کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اچھا ٹھیک تو یہ بتائیں کہ لوگ بڑے بڑے ہول سر مارکٹ کا رخ کرتے ہیں خاص طور پر جوڑیا بزار جاتے ہیں کچھ پیسے بچانے کے لیے تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے بھائیٹ بھائی بلکل خانزادہ رائیس اس بار دے رہا ہے جوڑیا بزار اور اریگر مارکٹ والے ریٹ اب لوگوں کو یہاں سے نورٹ کراچی سے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اتنی اپنی کسٹ اور پیٹرول لگا کے جو جاتے ہیں جوڑیا بزار سندھی ہوتیل علیکڑ مارکٹ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے اب نورٹ کراچی میں ہی میں نورٹ کراچی ناغن کی لوکیشن پہ موجود ہے خانزادہ رائیس ٹھیک ہو گیا اور یہ بتائے کہ آن لین ڈیلیوری ہو جائے گی پورے کراچی میں پورے کراچی میں بھی آن لین ڈیلیوری ہو جائے گی نمبر بھی آپ کو نیچے ٹریک پہ مل جائے گا کارڈ بھی شو ہو جائے گا اور ہمارا ایڈریس بھی آپ کو ویڈیو میں ہی دکھا جائے گا جی تو بھائی سب سے پہلے کون سے چاول دکھا رہے ہیں آپ سب سے پہلے ہم دکھا رہے ہیں بریانی کا چاول اب آج ہے بریانی کیلئے بھی استعمال ہوگا روزمرہ کیلئے بھی یوز ہوگا اور یہ مارکٹ میں اس وقت چاول تین سو دو سو نووے روپے لیکن ہم نے آفر لگائی بھی ہے اور آپ کی ویڈیو کی توسط سے بھی جو بھی آئے گا سپیشل ڈسٹاؤنڈ دیں گے یہ اس والے چاول کی پرائز ہے دو سو چالیس روپے جو مارکٹ میں دو سو نووے تین سو روپے تک کا مارکٹ میں مل رہا ہے اور کسی طریقے سے یہ بارا چاول ہے یہ مغل اور برینڈڈ چاول ہے اور یہ ایکسپورٹ میں بھی یوز ہوتا ہے اور اس کی بھی بریانی بنتی ہے روزمرہ کے یوز کے لیے بھی یہ چاول ہے اب اس کے دانے دیکھیں یہ مارکٹ میں تین سو سوا تین سو روپے مارکٹ میں چل رہا ہے لیکن ہم کلو دو کلو میں دے رہے ہیں دو سو ساٹھ روپے ہیں کہ 2030 روپے آپ اس ڈائم دیکھیں اور جب آپ اس کو کٹے میں لیں گے اور کٹے میں اور بھی کنجائش ہو جائے گی اور جب ویڈیو میں بھی کوئی دیکھ کر آئے گا اور کلو پانچ کلو کے ویڈیو میں بھی لے گا اس میں بھی دیکھ کے DOWNT ہو جائے گا ابریانی کے چاول ہے یہ تقریباً دو دھائی سال پرانا ہوتا ہے اور یہ داگھی چاول کتے گلاتا ہے داگھی چاول بلکل داگھی چاول کتے ہیں کیا یہ بلکل پانی میں بھیگے گا آدھر پون گھنٹا اور بلکل وائٹ ہو جائے گا اور اس کی پگائی کی بھی گارنٹی ہنڈریڈ پنٹسن گارنٹی چاول کی بلکل باسمتی چاول ہے اور یہ آپ کو دے رہے ہیں دو سو چالیس روپے ریٹیل میں ایک کلو دو کلو پانچ کلو میں دو سو چالیس روپے ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اور یہ آئیں گے آپ یہ باسمتی چاول ہے اور یہ بھی تقریباً مارکٹ میں جو ہے تین سو چالیس تین سو پچاس روپے چل رہا ہے یہ ہم آپ کو دیں گے دو سو اسی روپے بلکل اور برینڈڈ چاول ہے بلکل برینڈڈ پیکنگ میں بیٹ ٹوئنٹی فائیو کیجی کی پیکنگ میں نیچرل پیکنگ اوریجنل پیکنگ میں اس کی دانے ہی بڑا زبدست ہے تو یہ بات ہے کہ پچیس کلو کے بوری پر کچھ مجیز گنجاش ہو گئے گی بلکل یہ ابھی ریٹیل میں دو سو اسی روپے ہے اور اگر کوئی بیگ لیتا ہے اور آپ کی ویڈیو سے آتا ہے تو ٹو سسٹی روپیز لگیں گے اس کے اچھا اس میں گنجاش کر دیں گے اور یہ ایسا چاول ہے جب آپ پگائیں گے تو اس میں خوشبو آئے گی اور ذائقہ بھی ہوگا یہ والا چاول ہے یہ اور بڑے دان ہے اس کے ایک ایک دانہ برابر ہوگا کوئی بھی چاول آپ کو ہمارے پاس مکسنگ والا نہیں ملے گا بلینڈڈ چاول کوئی سا بھی نہیں یہ پیور چاول ہے اور یہ چاول جو ہے مشہور برینڈ ہے کبوتر برینڈ اور اس کا چاول ہے جو مارکٹ میں آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں کبوتر مارکٹ کیا برینڈ چل رہا ہے یہ آپ کو پڑے گا دو سو نووے روپے ریٹیل میں ریٹیل میں دو سو نووے روپے ہے جی پچیس کلو کی اس کا بیگ ہے اور اگر کوئی پچیس کلو لیتا ہے تو اس میں مزید اور ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ چاول ہے یہ آپ چاول دیکھیں اس کا کلر دیکھیں آپ اس کا کلر اور اس کی لینڈ دیکھیں لینڈ اس کی جو ہے برابر ہے کوئی مکسنگ والا دانہ نہیں ہے یہ جو ہے لوگ اپنی پیکنگ میں مختلف پیکنگ میں ڈال کے ایکسپورٹ کا بول کے اس کو بیچتے ہیں اور اس کی پرائز جو ہے مختلف دکان میں تین سو ساٹھ تین سو سکتر لیکن یہ سو ساٹھ سکتر روپے آرام سے لوگ اس کو بیچ رہے ہیں صحیح ٹھیک آپ پچیس کلو میں مزید پچیس کلو میں یہ آپ کو پڑے گا بیس روپے اور ڈسکاؤنٹ آپ کی ویڈیو کی تواصل سے اچھا بے تین ہو گیا بھائی زبردست بیدی آپ جوڑی آپ آزار جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ہول سیل جانے کی ضرورت نہیں ہے ہول سیل خود آپ کے علاقے میں نورت کراچی میں چل گیا بے تین ہو گیا بے تین ہو گیا آپ دیکھیں یہ بہت زبردست چاوال ہے اچھا اس کی کوالیٹی ہے اس میں اگر آپ سادھا چاوال بوائل کرتے ہیں اس میں آپ رائتہ ڈالتے ہیں سالن ندری چاوال جو ہے اپنے اندر ذائقہ جسپ کر جاتا ہے اچھا 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 اگر آپ رائتے بھی ڈالیں گے نا یہ چاوال بہت کم یہ سارے ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس تو ایکسپورٹ کی ورائیٹی ہے اگر ایکسپورٹ شپ ہو رہا ہوتا ہے تو شپ میں اگر ایسا ہے کہ تین سو چار سو کٹے بچ گئے زیادہ ہو گیا شپ میں ایکسپورٹ کے ٹائم پہ تو وہ کٹے بھی ہم لے لیتے ہیں اچھا 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 وہ مار یہاں پہ دستیاب ہے آپ کو ایکسپورٹ کو لیڈی والا جو امور سے بھار جاتا ہے بلکل ایسی ہے اور اس کا ذائقہ اگر کسی کو لگ گیا تو وہ نورمل دوسرے چاوال کھائے گا ہی یہ ریڈ آپ کو ریٹیل میں پڑے گا تین سو چالیس روپے جو چار سو سے کم نہیں ہے مارکٹ میں بلکل مارکٹ میں چار سو روپے سے کم نہیں ہے آپ نے کتنے دے رہے تین سو تین سو چالیس روپے ہم دے رہے ہیں اور اگر کوئی بیگ لیتا ہے تو بیگ میں اس روپے اور گنجائش ہو جائے گی کائنات کا چاوال ہے زبردست بہترین چاوال ہے یہ دیکھیں آپ اس کے دانے دیکھیں اس کے لین دیکھیں یہ ریٹیل میں ہم اس وقت دے رہے ہیں تین سو تیس روپے جو مختلف دوسری دکانوں میں چار سو لگ بھگ تین سو نووے اور ہنڈریٹ پرسنٹ اس کے یہ بیگ ہے کائنات یارہ اکیس دبل اسٹریم ایکسٹرا لانگ گرین زائی کے بلد چاوال ہے ہنڈریٹ پرسن نیچرل ہے نو مکسنگ اور اس کی گارنٹی ہے چاوال کی پریمیم رائے سے یہ اور اس کی گارنٹی یہ چاوال کی ہمارے پاس کوئی بھی چاوال لینے آئے گا چاوال کی ہنڈریٹ پرسن گارنٹی ہنڈریٹ پرسن گارنٹی مضوع کوئی پکائی میں کوئی مصد ہو پیسے واپس چاوال لینا ہے چاوال واپس چاوال بھی دے دیں گے ریٹن میں اگر آپ کو پیسے چاہیے پیسے بھی واپس کر دیں گے ہنڈریٹ پرسن گارنٹی چاوال کی صحیح زبردست ہوگی ہے بے تین ہوگی ہے اور اسی طریقے سے اب آپ آجائے توٹا پونیا کی رینج میں جو روز مر رہا کے استعمال کے لیے یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا یہ چاوال جو ہے بہت زبردست ذائقے میں ہوتا ہے مختلف جو بڑے برینڈز کے پکوان سینٹرز ہیں وہ اس کو کھیر میں استعمال کرتے ہیں سرنی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا سائز ڈبل ہو جاتے پک کے اور یہ چاوال کا ریڈ مارکٹ میں اس وقت دو سو روپے ایک سو نوی روپے ہم نے لگا دی دھماگ کا آفر ایک سو ایک سو چارنسو گئے آپ کو ریٹیل میں اور اگر اس کو قانطیٹی میں لیں گے اس کا بیگ لیں گے اس میں اور مزید گنجائش کر دیں گے اور یہ چاوال ہے یہ بھی بلکل کائنات کا چاوال ہے یرہ کس کائنات کا چاوال ہے اور پرانا چاوال ہے چیک ہے بلکل پرانا چاوال ہے اور جی یہ کلاتا ہے بی ون کہتے ہیں اور اس کی لینڈ آپ دیکھیں آپ میں ایسی چاوال بھیجوں ہوں تو خوشبو آئے گی دکان کے اندر جو آئے گا نا ہماری دکان میں اس کو چاول کی خوشبو آنے لگ جائے گی یہ آپ کو پڑے گا دو سو روپے ریٹیل میں دو سو روپے پڑے گا جو اس وقت دھائی سو روپے مارکٹ میں ہے اور یہ طریقے سے یہ والا چاول ہے یہ آپ دیکھیں پرانا چاول ہے بلکل پرانا چاول ہے اور اس کی بھی بہترین پکائی ہے اور دبل پکے گا یہ بھی نا اور اچھے برینڈ کا نامور برینڈ کا چاول ہے گلنور گلنور کا چاول ہے اور یہ آپ کو پڑے گا ریٹیل میں ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ساٹھ روپے اور آپ کی ویڈیو سے جو بھی آئے گا ریٹیل میں اس کو ایک سو پچیس پچاس روپے دیں گے اور اگر کٹا لیتا ہے بیگ لیتا ہے ٹوئنٹی فائیف کیجی کا تو اس میں انشاءاللہ اور مزید گنجاش کر دیں میں آپ کو چاول دکھا رہا ہوں یہ ثابت چاول ہے یہ ثابت چاول نہیں ہے یہ ثابت آپ کو لگ رہا ہے لیکن یہ ہے شورٹ گرین چاول چاول کلاتا ہے یہ یہ آپ کو اگر آپ کی ویڈیو سے کوئی آ رہا ہے اور یہ لے رہا ہے اس کا پلاو بھی بنے گا بریانے بھی بن جائے گی اور پرانا چاول ہے تو پندرہ منڈ بھیگونا ہے اور اس کو پگانا ہے یہ ثابت جیسا پگے گا اور اس کا ریٹ ہے دو سو چالیس روپے اور اسی طریقے سے یہ ہے رائس ون کلاتا ہے یہ یہ رائس ون کلاتا ہے اور بہترین خوشبو بہترین ذائقہ اور بہترین چاول ہے اس کی لیند آپ دیکھیں ثابت پکے گا بالکل نا یہ ثابت پکے گا رائس ون کلاتا ہے اور لونگ گرین ہے ایکسٹرہ یہ اور یہ آپ کو پڑے گا دو سو ساٹھ روپے دو ساٹھ روپے دو ساٹھ روپے اور اسی طریقے سے یہ چاول ہے یہ بھی بہترین چاول ہے یہ بھی جو ہے شورٹ گرین ہی کلاتا ہے اور اس کا ریٹ ہے آپ کو پڑھے گا مختلف مارکٹ میں دو سو ساٹھ ستر رو بکرہ یہ آپ کو پڑھے گا دو سو تیس رو بے اچھا یہ ایسا ہے کہ سوئیہ یہ آپ نے چھپا گے رکھا ہے چھپا گے الگ رکھا ہے کسٹرمرز کے لیے اس کو چھپانے کی وضع یہ ہے کہ جب لوٹ زیادہ ہوتا ہے جہاز کے اوپر اور جو رائز بچ جاتا ہے ہمارے ایکسپورٹ رائز ہوتے بچ گئے دو سو کٹے تین سو کٹے وہ ہم لیتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے مہینے میں مل رہا دیڑ مہینے میں مل رہا اس کو اپنے شبا کے رکھا ہوا ہے ہمارے کسٹرمر اور ہمارے جو پکوان سینٹر والے اور کچھ ہمارے دکاندار حضرات ہیں جی جی ان کے لیے یہ خاص لگایا ہے ہم نے اچھا 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 چاول کا دھانا اس کی خوشبو اس کی لیند ہنڈڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ اس کی آپ لیند دیکھیں اس کی آپ لیند اور اس کی پکائی اس کی خوشبو یہ الگی لک دے گی جب آپ کو پکائے گا نا دعوت ہے نورمل چاول والے ریٹ ہیں اچھا 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 اس کے بالکل مناسب ہے تین سو پچاس روپے ریٹیل میں تین سو پچاس روپے جو نورمل آپ لوگ چاول لے رہے ہیں ویسی یہ چاول ہے تقریبا لیکن ریٹ میں ویسی ہے پکائی میں ویسی نہیں ہے پکائی میں بہت بہتری ہیں اور یہ تو سوئیہ ہے سوئیہ ہماری دکان کی سوئیہ سوئیہ اور یہ آپ کو پڑے گی ریٹیل میں تین سو ساٹھ روپے اور اگر کوئی اس کا بیگ لیتا ہے تو اس میں مزید اور کنسیشن ہو جائے گی تین سو چالیس روپے کا پڑے گا بیگ میں اور یہ آجائے آپ یہ بہترین ایکسپورٹ کا جو مشہور ترین پوری دنیا میں ہمارا چاول ہے یہ مشہور چاول ہے ہماری پاکستان کا نا پیور گیارہ اکیس کائنات کا نو بلینڈ نو مکسنگ جو ایسپورٹ ہوتا ہے اس کی لینڈ اس کی خوشبوب اس کا ذائقہ یا اپنی مثال خود جب یہ پکے گا نا تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود بتائے گا بھئی چاول کہاں سے لائے چاول خود بتائے گا پھر آپ کو آنا پڑے گا خانزادہ رائس پہ چاول لینے کی اور یہ دیکھیں یہ اپنی مثال آپ ہے یہ ہماری دکان کا سب سے بہترین اور عالی میار کا چاول ہے اس کی لینڈ اس کا اس کے ذائقہ اس کی خوشبوب آپ یہ ایک ایک دانہ دیکھیں ایک جیسا چاول ہوگا ہمارے پکنے کے بعد خود بتا دے گا یہ پکنے کے بعد یہ خود بتائے گا کہ میں کیا چیز ہوں اور یہ ہمارے پاس جو ہے آپ کی ویڈیو سے جو توسط سے آئے گا یہ وہ چاول ہے جو لوگوں نے بیگ میں ڈال کے بڑے مارٹس میں پانچ سو روپے بیچ رہے ہیں یہ آپ کو ملے گا یہاں پر تین سو نوے روپے تین سو نوے روپے لگا دیں گے اس کو اور جو بیگ لے گا اس میں اور بھی مزید گنجائش کر دیں گے بہترین قسم کا چاول ہے اور یہ والا چاول آپ کو پڑے گا جو مختلف دکانوں میں چار سو بھی چار سو تیزے یہ تین سو ستر روپے ریٹ ہمارے نورمل چاول والے ہیں لیکن چاول کا میار اور چاول کی ایکسپورٹ والی ہے اور بہترین چاول ہے ہم نے یہ جو نورتھ کراچی میں جو ہم نے برانچ کی ہے اس میں ہم نے ریٹیل لگائی ہے ورنہ کہیں پہ ہمارا ریٹیل کا کام نہیں ہے ہمارا مختلف بیس کا کام ہے ہمارے پاس زیادہ تر ڈھیلرز ہیں جو مختلف سپلائی وغیرہ دیز ہیں سیلہ چاول زیادہ بتا دیں سیلہ چاول کے پی کو جو کالٹی ہے نا ہمارے پاس بہترین اور عالی قسم کی کالٹی ہلکا والا سیلہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمارے برینڈڈ سیلہ ہوتا ہے یہ آپ سیلہ دیکھ رہے ہیں کائنات کا سیلہ بہت سارے پکوان میں اس کو بریانی بھی استعمال کرتے ہیں بلکل یہ آپ ہمارے ناغن پر چھلے جائیں اور یہ بہترین قسم کا سیلہ ہے اور عالی میار کا اور سیلہ والی جو وہ فیلنگز ہوتی ہیں نا کہ اسمیل آ رہی ہے یا کچھ اس ٹائپ کا نہیں ہوگا یہ سیلہ ایسا لگے گا بلکل بہترین سیلہ ہے اور اس کی پرائز ہے آپ کی ویڈیو سے جو آئے گا دو سو نووے روپے دیں گے اور اگر کوئی بیگ لے گا تو اس میں اور بھی مزید گنجائش کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایک یہ سیلہ ہمارے پاس یہ بھی کائنات کا سیلہ ہے اس کے بھی دانے آپ دیکھیں ایک جیسے دانے اور نوکے اس کی دیکھیں بلکل بڑھتی بھی نوکے مطلب پکانے کی گارنٹی ہے پکانے کی ہنڈریٹ پرسن بنائیں دردہ بنائیں بریانی بنائیں کچھ بھی بنائیں دعوت میں استعمال کریں یہ آپ کو پڑے گا دو سو اسی روپے دو سو اسی روپے اور اگر کوئی کونٹیٹی میں لے گا کٹے میں لے گا تو یہ دو سو ساٹھ روکے پڑے گا صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس الگ ہی سیلہ ہے سمزم برینڈ کا سیلہ ہے کائنات کا سیلہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو لگے گا ہی پکا گئے کہ آپ نے سیلہ پکایا ہے یہ آپ کو باسمتی والا لک دے گا اور بہترین قسم کا سیلہ ہے اور اس کا ذائقہ اس کی خوشبو جب یہ پکائیں گے آپ یہ بلکل باسمتی کی طرح خوشبو بھی دے گا اور بہترین سیلہ ہے اس کا جو ہے یہ ہے بیگ لگاو ہے آپ یہاں پڑا ہے اس کا یہ بیگ ہے زمزم برینڈ کے نام سے یہ نا یہ آپ اگر لیں گے آہ کونٹیٹی میں لیں گے بیگ لیتے ہیں پورا تو ریٹیل میں یہ ہمارے پاس تین سو بیس روپے لگاو ہے اور اگر کوئی بیگ لیتا ہے تو تین سو روپے میں ایسا سیلہ دیں گے کہ وہ یاد اچھے گا سیلہ کوئی آیا ہے اچھا اناس یہ بتائیے کہ یہ کونسی پیکنگ ہے یہ یہ ہماری اپنی پیکنگ ہے اور یہ بہت بہت عالی اور میاری قسم کا چاول ہے یہ پانچ کلو کی پیکنگ ہے اور اس کا ریٹ آپ سنیں گے تو ریٹ سن کے لوگ بتنے یہ چاول پتہ نہیں صحیح یا نہیں ہے لیکن جو لے کے گیا ہے یہ چاول جب سے ہم نے اوپننگ کیا بھی اس کی اوپننگ کیا دو دن پہلے جو بھی یہ لے کے گیا چاول وہ دوبارہ آیا ہے اور ایک نئی دو نہیں پانچ پچ پچ بیگ لے کے گئے اچھا اچھا پچ پچ بیگ لے گئے اور اس کی صرف پرائز جو ہم نے رکھی ہے وہ پاندرہ سو پچاس روپے ہے لیکن آپ کی ویڈیو پانچ کلو کا جو بھی آئے گا پاندرہ سو روپے پاندرہ سو روپے تین سو روپے کیلو پڑھ گیا بریانی کا لمبہ ترین چاول-خیق ہوا گیا اور اسی طریقے سے یہ ہماری دس کیلو کی پیکنگ ہے ایکسپورٹ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان کا لمبہ ترین چاول ہے long grain deuxième axle میں چاول ہے اور دس کیجی کی پیکنگ ہے ٹھیک ہے اور official جو ہے یہ ایکسپورٹ کا چاول ہے بارکورڈ اس پہ دیا ہوگا ہے بارکورڈ اس پہ دیا ہوگا ہے نیشنرلی جو ہے ایکسٹر لونگ گرین ہے اور اس کی پکائی بھی بہترین ہے ذائقہ ٹیسٹ اور جو بھی آئے اس کو سکین کرے اور چھے کرے کہ یہ پاکستان دنیا میں پاکستان سے دنیا میں جا کے ممالک کے مارٹس میں دستیاب ہے۔ بہترین کیواریٹی کا چایولہ ہے۔ اور اس لیے کہ پ 만나یم ہمارے رائیس ہماری بھی بہترین جو ہے ہمارے بہترین چایولہ ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے دانے دیکھیں ہیں۔ ایک ایک دانہ اس کا الگ الگ ہے اور یہ بھی ایکسپورڈ کا چاوال ہے اس کے دیکھیں دانے یہ ایکسپورڈ کا چاوال ہے وہ بہترین رائز ہے یہ بریانی کے لحاظ سے ریکلر یوز کے لیے اسی طریقے سے ہماری پانچ کلو کی پیکنگ ہے یہ والی ہماری جو پیکنگ ہے وہ آپ کو جو ہے سترہ سو پچاس روپے کی ہے لیکن جو آپ کی ویڈیو کے دوسط سے آئے گا اس کو یہ دیکھیں اس کی خوشبو دیکھیں خوشبو اور ذائقہ یہ دیکھیں بہترین قسم یہ وہ چاوال ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں آج ہم لوگوں کو کمانے کا طریقہ بھی سکھیں گے کمانے کا طریقہ اس طریقے سے یہ ہمارا جو بیگ ہے پندرہ سو روپے کا ہے میں خود کراچی سٹوڈنٹ ہوں اور بزنس کا اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایکسپریمنٹ کر رہا ہے بزنس پہ جتنے بھی میرے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے میری کلاس فیلوز وہ آتے ہیں میرے پاس اور وہ چاوال لے کے جاتے ہیں پندرہ سو روپے کا لے کے جاتے ہیں اور وہ سب اسٹیٹس لگاتے ہیں یہ چاوال ایسی چیزیں یہ کپڑے تو ہیں نہیں کہ ہی نید میں لینا ہے ہم نے چاوال ایسی ہے کسی کے پاس اگر کام آمدنی ہے یا زیادہ آمدنی اس کو چاوال لینا ہے اس کی روز مرہ کی ضرورت ہے تو چاوال ایسا ہے کہ لوگ لے کے جائیں اسٹیٹس پہ لگائیں یہ سترہ سو روپے کا آرام سے بھی گئے ایک بیٹ پر دو سو روپے آپ کے اور اسی طریقے سے یہ چاوال ہے یہ چونتیس سو روپے کا آپ کی جو بھی آئے گا دیں گے اچھا یہ بتائیے انس کہ یہ جتنے بھی چاوال آپ نے دکھا ہے کہ یہ پانچ کلو پیکنگ میں بھی دس کلو پیکنگ میں بھی سب مل جائے گا بلکل پانچ کلو کی پیکنگ میں بھی مل جائے گا دس کلو کی پیکنگ میں بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اور خاص سٹوڈنٹس کے لیے جو بھی سٹوڈنٹس آئیں گے وہ آئیں میرے پاس اور وہ چاوال مجھ سے لیں جو بھی چاوال ہوگا انشاءاللہ اس میں مزید گنجائج کے ساتھ ان کو دیں گے اور ڈیلرز کے لیے پکوان والوں کے لیے کیا میسیجزیں بتائیں گے پکوان والے اور ڈیلرز ہمارے پاس بیتہاشہ آتے ہیں اور اس برانچ پہ بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ان کو مین ہمارے جو دیل کرتے تھے ہم ان کو اور یہاں پہ بہترین ڈسکاؤنٹ دیں گے ان کو سپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے جو بھی دکاندار آزرات آئیں گے ان کو مسیح ڈسکاؤنٹ دیں گے اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے کہ ایک بیک پہ یہ اگر چاوال ہے یہ ہم ان کو دے رہے ہیں ایک سو نووے روپے دو سو تیس روے بکے گا اچھا 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 بہارہ سو پچاس روپے پروفٹ ہے ان کا پارہ سو پچاس روپے اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی ڈیلیر اگر کام کرنا چاہتا 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 ہم سے کانٹیکٹ کرے اسی طریقے سے یہ چاہتا ہے دو سو اسی روپے وہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو یہ دیں گے دو سو ساٹھ روپے میں اور وہ یہ چاہتا تین سو روپے کا بیچے گھر میں جائے پیکنگ کریں پیکنگ کا سامان نہیں ہمارے پاس آئے ہم اس کو ساری چیزیں پروائیٹ کریں گے کاروبار کرنے کا طریقہ سے گائیں گے تو انس بھائی تو اب تو جوڑیا بازار یا کسی بھی بڑی ہول سا مارکٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے اب نورت کراچی میں ہماری دکان کی ٹائمنگ ہے صبح گیارہ بجے سے لے کے رات دس بجے تک آج آن لائن ڈیلیوری کے حالے سے دوبارہ بتا دیں کیونکہ زائے سے بات ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے ہر کوئی آپ کی شاپ پہ نہیں آ سکتا اور آج کار آن لائن ڈیلیوری کا بڑا دور چل رہا ہے تو سوالے سے بتائیں آن لائن ڈیلیوری بھی ہماری ہو جائے گی نمبر آپ کو نیچے موجود بل جائے گا سکرین پہ نمبر اور اس کے علاوہ لیکن قانٹیٹی میں اگر کوئی بلق قانٹیٹی میں آرڈر کرے گا تو ہماری جو ہے ڈیلیوری کے لیے آسانی ہوگی کم سے کم دس کی جی دس کی جی اور چاول کی گارنٹی ہوگی دس کی جی چاول اگر کسی گھر پہ جا رہے کوئی شکایت ہمیں کال کرے گا ہمارا آئے گا کر کے لے جائے گا چینج کرے گا اتنی بڑی آفر بلکل آفر پورے کراچی میں گارنٹی کے ساتھ آفر دیکھ لیں کیونکہ آفٹر سیلز ہے بہت مشکل ہوتا ہے یہ بلکل خان دازہ نام ہے اعتبار کا اسی طرح سے آپ کو ایڈرس گائیڈ کروں میں اگر ہمارے کوئی دوست سخی احسان گلشن کی طرف سے آ رہے ہیں شفنگ موڑ سے آ رہے ہیں ناغن گاپل جیسی وہ اتریں گے جی جی تو لیفٹ سائٹ پہ ان کو الہا جختر دیشے گا راگن پہ مشہور فوڈ سٹریٹ ہے الہا جختر ریسٹرینٹ ہے الہا جختر ریسٹرینٹ جیسی اندر گلی میں آئیں گے بی اممہ پارک 11c1 مشہور ہے بی اممہ پارک کے سامنے راجپور لسی والا ہے راجپور لسی والی گلی میں جیسی آئیں گے آپ کو لیفٹ سائٹ پہ آٹھ دس دکان کے بعد خان زیادہ رائز دیکھے گا ایک پلازہ فیس ٹو شاپ نمبر ٹوئنٹی سیویں خان زیادہ رائز خان زیادہ رائز ٹھیک ہے اور شاپ کی ٹائمیں گے دوبارہ بتا جئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آئیں گے بہت شکریہ آئیں گے